ویلکم ٹو انڈیا ریفارم جودیشل ریفارمز یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں ان ایکٹیویسٹ کے لیے بنا رہا ہوں ان وکٹمز کے لیے بنا رہا ہوں جو کی اس دیش میں جودیشری کے ہیں یا پھر پولیس کے ہیں یا پھر الگ الگ دپارٹمنٹس کے ہیں پھر یہاں پہ میں جودیشری کا اگزامپل اس لیے لینا چاہوں گا جس سے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ آج کی ڈیٹ میں کس طرح ایک عام آدمی بٹا ہوا ہے اور وہ اپنے انگ کو ہی سب سے مہتوپون انگ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے باقی جو لوگ کر رہے ہیں اس سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ اگر آپ جودیشری کے اگز بھی آپ دیکھیں بڑے الگ الگ طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایک ہو رہا آپ کا 498A کا ایک ایمارے والے کر رہے ہیں من ایکٹیویسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اور بھی آپ کے کوئی جوری سے ریلیٹڈ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جودیشری کے اگز کچھ ریفارم سے ریلیٹڈ جودیشری کے اگز پروٹیسٹ چل رہے ہیں تو یہ جتنے کچھ پیرنٹل ایلینیشن سے ریلیٹڈ جودیشری کے اگز پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ جتنے جتنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوگ یا جو باڈیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں یہ سب بکھری ہوئی ہیں یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی ہیں اس لیے یہ آج تک کچھ اچیو نہیں کر پائے ہیں یہ اپنے ہی آنگا پیرنٹل ایلینیشن والے کیا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہی غلط ہے بچوں سے ریلیٹڈ گلت ہے باقی فور نائنٹی ایٹ اے سے یا باقی چیزوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے فور نائنٹی ایٹ والی کیا کہتے ہیں بھئی ڈاوری کا ہے یہ ہے چاہے ہمارے تو بچے ہیں نہیں تو ہم کیوں پیرنٹل ایلینیشن والوں کے ساتھ ملے جلے ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہمارا تو صرف یہ پرابلم ہے کہ بھئی ہمیں ڈاوری یا فور نائنٹی ایٹ اے سے بچایا جائے اور اس سے اوپر ریفارمز آنے چاہیے ہیں سمیلرلی جو من ایکٹیویسٹ ہیں جو اپنے جو ڈیورس کو لے کے پریشان ہے جو الیمنی کو لے کے پریشان ہے اور ان کے بچے نہیں ہیں وہ بھی پھر اس حساب سے سوچتے ہیں میرا یہاں پہ یہ کہنے کا مطلب ہے اگر آپ کی بوڈی ہے تو آپ کی بوڈی کا ہر ایک پارٹ ضروری ہے every part is important your eyes are important, your ears are important, your hands are important, your legs are important اور اگر آپ اپنے right hand کو سوچیں گے یہی important ہے right leg ہی important ہے یا آنکھیں ہی important ہیں یہ ناکھ ہی important ہے تو جب آپ اپنی بوڈی کو ایسے divide کر دیں گے آپ اپنے بوڈی کو as a unit جب ملیں گے نہیں تو اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے وہ آپ کے بوڈی کے اندر ہی جیسے آپ لوگوں کو لڑاتے رہیں گے اور judiciary کا آپ کچھ نہیں بگار پائیں گے تو کہنے کا مطلب ہے آنا اس کے لیے judiciary کی against اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ہر ایک tweet ہر ایک ویڈیو کو چاہے آپ سے parental alienation سے related ہے کی نہیں ہے 498A سے related ہے کی نہیں ہے آپ کو پھر بھی اس کو like بھی کرنا ہے اس کو spread بھی کرنا ہے اس کو ہر جگہ retweet بھی کرنا ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور آپ دیکھئے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وکیلوں سے سیکھئے وکیل جیسی سب سے strongest body بہت دیش میں دیکھتا ہوں وکیلوں کی ہے کسی وکیل کو کچھ ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے وہ کس طرح ایک ساتھ آ جاتے ہیں یہ کرن بیجی کے ٹائم میں بھی ہوا تھا یہ آج سے کچھ چار پانچ سار پہلے تھی سازاری کوٹ میں بھی دیکھا تھا جہاں انہوں نے پولیس والوں تک کی دلی پولیس والوں کی پٹائی کر دی تھی کیوں کر دی تھی because lawyers are a united community and they are despite being competitors despite fighting for their livelihood and having کہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھیک لوگ آئے ہمیں ہم ان سے پیسے کمائے ہمارے پاس litigants آئے still they are united اور یہ لوگ judges کے بہت بڑی آرمی ہیں یہ بیس لاکھ کی آرمی ہے judges کی پر اس میں سے بہت ساری lawyers ایسے بھی ہیں جو کی بہت ترست ہیں جن کو پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے پر وہ بیچارے بائنورٹی میں ہیں وہ لوگ کچھ کہنی پاتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ ہیں جو کی judiciary کے اندر انڈیا کے اندر reform لانا چاہتے ہیں پیڑت ہیں اور میں یہاں پہ ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کیا آپ کو judiciary یا پولیس سے پیڑت ہونے کے لیے ہی جاگنا پڑے گا اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ بہت شرم کی بات ہے آپ کو کسی judiciary پولیس بیروکرات سے پیڑت ہونے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر اتنا ایمان اتنا دیش کے لیے ایک بگر پکچر ہونی چاہیے ایک پیڑت ہونے کے لیے باہر آئی تھی صرف Blacks باہر نہیں آئی تھی پوری امریکن پبلک باہر آئی تھی اور انہوں نے پولیس ریفارم کی بات کری تھی اور ڈانال ٹرم نے دو مہینے کے اندر وہ ریفارمز لے کے آیا تھا ہمارے دیش میں کیا ہے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو بھیا میں کیا کروں میرا کیا اس سے لینا دینا how is it impacting me it is not impacting you but someday it will impact any or one of your relative or your children and then that time again you will be divided کیونکہ جس کے ساتھ آج ہو رہا ہے اس کا بچہ کہے گا how is it impacting me it is impacting you the other side تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جتنے بھی arms جو جو جوڈیشری کے اندر پولیسن کے corruption سے لڑ رہے ہیں سب کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے نہیں تو آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے اور یہ جوڈیشری اس طرح ہی پولیس اس طرح ہی بے کابو طریقے سے چلتے رہے گی اور ان لوگوں کو آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے ریفارم نہیں لے پارلا پائیں گے on that note once again whether you are a period of 498A but not a period of parental alienation or if you are a period of a victim of parental alienation but not 498A or if you are a period of maintenance but not 498A or parental alienation but section 125 still all of you need to support each other look at the bigger picture look at the country not your individual selves be united like these lawyers are the soldiers of the judiciary that many of you wish to challenge if you like this video kindly share it far and wide thank you so much